اسلام علیکم ناظرین ہر انسان کو کوئی چیز خریدنے کی بیچنے کی ضرورت پڑتی ہے یعنی خریدنا بیچنا ہماری زندگی کا حصہ ہے اسی لیے شریعت نے خریدنے بیچنے کے اصول بیان کیے ہیں جو بہت اہم ہیں ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو اس خریدنے بیچنے کے ساتھ اہم اصول بیان کریں جو سب کی ضرورت ہے عام مسلمانوں کی بھی ضرورت ہے اور ایک بزنسمن کی بھی ضرورت ہے چاہے وہ ایک دکان چلا رہا ہو ایک مارکٹ چلا رہا ہو چاہے ہم صرف ان کے پاس خریدنے کے لیے جا رہے ہوں تو ہم سب کی ضرورت ہے ان اصولوں کو جاننا تاکہ وقت پر ان اصولوں کے مطابق ہم کوئی چیز بیچیں کوئی چیز خریدیں تو وہ صحیح ہو تو اس کے لیے یہ ویڈیو آپ کی بہت کام آنے والی ہے اور اس کو پوری زندگی میں آپ کو یہ ویڈیو آپ کو فائدہ دے گی تو اس کو آخر تک دیکھیں چلی شروع کرتے ہیں سب سے پہلا اصول شریعت نے خریدنے بیچنے کا یہ بیان کیا ہے کہ جو بھی چیز خرید رہے بیچ رہے وہ حلال ہونا چاہیے حرام چیزوں کو نہ خرید سکتے نہ بیچ سکتے جیسے شراب ہیں جیسے خنزیر کا گوشت ہے پرک ہے ایسی چیزوں کو نہ خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں تو جتنی حرام چیزیں ہیں وہ ساری حرام چیزیں نہ خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں یہ شریعت کا اہم اصول ہے دوسرا اہم اصول خریدنے بیچنے کے لیے یہ ہے کہ جس چیز کو بیچ رہے وہ چیز ایویلیبل ہو موجود ہو ایسی چیز جو ایویلیبل نہیں ہے اس کو ہم نہ خرید سکتے نہ بیچ سکتے جسے اس کو مثال سے سمجھیں آپ جسے پھلوں کی بے آنے سے پہلے مطلب یہ ہے کہ کوئی آم خریدنے چاہ رہے ہیں آپ کسی باغ میں چاہ رہے ہیں اور ابھی باغ کے اس درخت پہ آم آئے نہیں درخت کا مالک کہہ رہا ہے اونر کہہ رہا ہے کہ بھئی اس پہ جتنے آئیں گے وہ سب تمہارے ہیں تو یہ جو فروٹ کی تجارت ہے جس میں آنے سے پہلے وہ جھاڑ پہ درخت پہ آنے سے پہلے اس کو خریدنا اس کی اجازت نہیں ہے تو ایسے ہی آپ کوئی بھی چیز جو نہیں ہے اس کو نہ خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں خریدنے بیچنے کے لیے ایک اہم اصول شریعت نے بتایا ہے کہ ایویلیبل ہونا چاہیے وہ چیز تو یہ دوسرا اہم اصول تھا جو ہم کوئی بھی چیز خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں تو اس کو اپلائی کرنا ہے تیسرا اہم اصول خریدنے بیچنے کے تعلق سے شریعت نے یہ بتایا ہے کہ جس چیز کو بیچنے والا بیچ رہے ہیں وہ اس کا اونر ہو یا پھر اونر نے اس کو پرمیشن دی ہو کہ تم میری طرف سے یہ چیز بیچ دو تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں بیچ سکتے جس کے ہم اونر نہیں ہیں یا اونر نے اس کی پرمیشن نہیں دی ہو جیسے مثال کے طور پر غصب کی ہوئی زمین کسی کی زمین ہم نے چھین لی اس کو دوسرا کو بیچ رہے ہیں تو نہیں بیچ سکتے خریدنے والا بھی خرید نہیں سکتا ایسی چوری کی ہوئی چیز چوری کی ہوئی کوئی بھی چیز ہو گھڑی ہو چوری کی ہوئی جیسے گھڑی ہے میری گھڑی کسی نے چوری کر لی اب وہ گھڑی چوری کر کے اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تم کو بیچ رہا ہوں تو خریدنے والا خرید نہیں سکتا بیچنے والا بیچ نہیں سکتا چوری کی چیز اب یہ چور بزار ہر جگہ ہوتے ہیں تو چوری کی چیز خریدنا بیچنا اس کی اجازت نہیں ہے یا ایسی چیز ایسی دیکھیں جس سے سمندر کی مچھلیاں ہیں اس کو پکڑنے کے بعد اس کو بیچنا جائز ہے لیکن پکڑنے سے پہلے یہ کہیں کہ سمندر میں جتنی مچھلیاں ہیں وہ سب میں تم کو بیچ رہا ہوں تو وہ بھی نہ بیچ سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں تو شریعت نے تیسرا ہے مسئول یہ دیا ہے کہ جو بیچ رہے ہیں وہ اس کے ہم اونر ہو یا اونر کی طرف سے پرمیشن ہو کہ تم یہ چیز میری طرف سے بیچ دو تو ہی خریدنا بیچنا درست ہوگا تو یہ تین اصول ہو گئے چوتہ اصول سمجھیں آپ چوتہ اصول شریعت نے خریدنے بیچنے کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ جو بھی چیز بیچی جاری ہو خریدی جاری ہو وہ چیز واضح اور متعین ہو کلیر ہو جیسے آپ گھر بیچ رہے ہو تو دکھا دے اس کو کہ یہ گھر ہے اور ایسا ایسا ہے اگر دکھا نہیں سکتے تو یہ بتائے کہ گھر کہاں ہے کتنا بڑا ہے کیسا ہے اس کے اندر کتنے کمرے ہیں تو یہ بتانا ضروری ہے اگر کوئی چیز بیچ رہے ہیں کپڑا بیچ رہے ہیں دکھا دے نہیں دکھا سکتے تو کم از کم اس کی صفات بیان کر دے کہ ایسا ایسا ہے یہ کالٹی کا ہے کارٹن کا ہے وائٹ کلر کا ہے اور یہ اتنی خیمات کا ہے تو یہ ساری چیزیں واضح ہونا ضروری تو یہ چوتہ اہم پوائنٹ اور اصول اسلام نے بیان کیا ہے خریدنے بیچنے والوں کے تعلق سے کہ جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ کلیر ہو واضح ہو تاکہ آئندہ جھگڑا نہ ہو آئندہ جھگڑا نہ ہو کبھی ایسا بھی ہوتا مارکٹ میں کہ کوئی فون کر دی ہے کوئی دوست ہے بھائی ہے رشتہ دار ہے اس کی دکان سے فون کر دی ہے کہ بھر فلا چیز بھیج دو اب اس نے وہ چیز بھیج دی ہم نے خرید لی استعمال کر لی اور ہم کو اندازہ ہے کہ یہ دو ہزار کی ہوگی لیکن تھوڑی دن کے بعد پتا چلا کہ جب خیمت دینا ہے پہلے تو پوچھیں نہیں تھے خیمت بعد میں پتا چلا کہ بھائی یہ تو دو ہزار کی ڈھائی ہزار کی اس کے ذہن میں دو ہزار تھے اور وہ ایسی تھی اور وہ ایسی نکلی تو بہرحال واضح ہونا ضروری ہے کہ کتنا ہے کیسا ہے گھر ہے تو کیسا ہے یہ چوتہ اصول شریعت نے بیان کیا ہے پانچوں اصول شریعت نے خریدنے بیشنے والوں کے تعلق سے یہ بیان کیا ہے کہ جس چیز کو ہم خرید رہے جس چیز کو ہم بیچ رہے اس کی خیمت متعین ہو یہ کتنی کی ہے یہ متعین کر کے خریدنا اور بیچنا چاہیے ایسے نہیں خرید سکتے ایسے نہیں بیچ سکتے کہ بھائی اس کی خیمت ہی متعین نہیں ہوئی جیسے مثال کے دور پر لے کے چلے جو دیکھیں گے بعد میں تو بعد میں چھکڑا ہوگا یا ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ تمہارے جیم میں جتے پیسے نہ اس کے بدلے میں بیچ رہوں اور سامنے والے کے جیم میں پانچ سو روپے بھی ہو سکتے پانچ ہزار روپے بھی ہو سکتے پچاس ہزار بھی ہو سکتے تو جھکڑا ہوگا یا ایسا بھی نہیں بیس سکتے کہ بھائی دیکھ لیں گے بعد میں جاؤ تو ایسا بھی ہوتا نا مارکٹ میں سمجھ میں آئے تو ریٹ بڑھا دیں گے نہیں سمجھ میں آئے تو گم کر دیں گے ایسا تو یہ شریعت نے پانچوہ اصول خریدنے بیچنے کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ خریدنے بیچنے وقت اسی وقت خیمت تیہ ہو جائے کہ یہ سو روپے کی یہ چیز ہزار روپے کی تو یہ پانچوہ اہم اصول ہے کبھی بھی کوئی چیز خریدنے آپ تو اس اصول کو سامنے رکھیں چھٹوہ اہم اصول خریدنے بیچنے کے تعلق سے شریعت نے یہ بیان کیا ہے کہ ایسی شرط خریدنے بیچنے میں نہیں لگا سکتے جو شریعت نے منع کیوں حرام ہو ایسی شرط ایسی شرط لگا کے ڈیلنگ نہیں کر سکتے جیسے مثال کے طور پر گھر بیچ رہے ہیں اور میرا گھر ہے میں بیچ رہا ہوں اور آپ خرید رہے ہیں تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں دس لاکھ روپے میں میرا گھر آپ کو بیچ رہا ہوں لیکن میں دس مہینے تک اس میں رہوں گا پیسے تو لے لوں گا پورے ڈیل مکمل ہو جائے گی لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ دس مہینے میں اس میں اور رہوں گا تو ایسی شرط نہیں لگا سکتے ایسی شرط لگا کے نہیں لے سکتے یا ایسی شرط لگا کے لینا کہ دو لاکھ روپے میں آپ کو خرض لے رہا ہوں اور اس خرض کے بدلے میں میں آپ کا گھر لے لے رہا ہوں گھر کا مالک اونر میں ہو جا رہا ہوں تو ایسی بھی شرط لگا کے کوئی بھی ڈیل نہیں کر سکتے تو شریعت نے چھٹوہ اصول یہ بیان کیا ہے خریدنے بیشنے والوں کے تعلق سے کہ ڈیلنگ کے ساتھ کوئی ناجائز شرط نہیں لگا سکتے جو شریعت میں منع ہے ساتھوہ اور آخری اصول ہمارا بزنس ریلیٹڈ خریدنے بیشنے کے تعلق سے ساتھوہ اصول یہ ہے کہ اگر ادھار کوئی چیز بیچے تو خیمت ادا کرنے کا وقت متین ہو جائے اگر ہم نے کسی کو ادھار دے دیا اگر کہا کہ بھئی آپ خریدنے والا کہہ رہا ہے کہ میں بعد میں دوں گا پیسے تو تیہ ہو کہ بعد میں کب ہے دو مہینے کے بعد چار مہینے کے بعد یا جنوری کی ٹونٹی ٹو کو ٹونٹی تری کو کب دے گا وہ تاریخ متین کر کے ادھار بیچنا یہ ضروری ہے تاریخ متین نہیں کی جائے گی تو وہ تو دس سال کے بعد کہے گا کہ بھئی میں تو کہا تھا کہ بعد میں دوں گا دس سال کے بعد بھی بعد میں ہی ہوتا ہے تو اس لئے شریعت نے کہا ہے کہ ایک وقت متین ہونا چاہے گا اگر وہ وقت پہ ادا نہیں کرے تو پھر جرمانہ نہیں ڈال سکتے اس کے اوپر پینانٹی نہیں ڈال سکتے زائد نہیں لے سکتے پیسے زائد لیں گے تو وہ سود ہو جائے گا انٹرسٹ ہو جائے گا تو شریعت نے ساتھوں اہم اصول خریدنے بیچنے والوں کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ اگر ادھار میں بیچے تو وقت تیہ ہو جائے کہ کون سے وقت میں پیسے دیں گے تو یہ تیہ کر کے ادھار بیچنا خریدنا جائز ہوگا ونہ جائز نہیں ہوگا تو یہ ساتھ اہم اصول آپ نے اچھی طریقے سے سمجھے آپ اس کو بار بار پلٹھا کے دیکھیں آپ کو سمجھ میں آئے گا اور اس کو یاد کر لیں آپ اور جب بھی کوئی چیز بیچیں خریدیں آپ ذہن میں رکھیں کہ ان اصولوں کی ریایت سے ہمارے ڈیلنگز ہو ہمارا خریدنا بیچنا ہو تو پھر وہ صحیح ہوگا کہ آپ کی ڈیلنگ حرام ہو جائے گی غلط ہو جائے گی اس کی ریایت کرنا بہت ضروری ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے